ہمیں زندگی گزاری اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن کبھی کبھی لوگ اس کا امیسیوز بھی کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر کے یہ بھی بتاتے ہیں استغفراللہ کہ حضور تو بہت گریب تھے بڑے مفلیس تھے پیٹ پہ پتھر بانتے تھے یاد رکھیں حضور کا یہ جو فقر تھا یہ اختیاری تھا حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم اس کے لیے مجبور نہ تھے ورنہ حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی تو لاکھوں روپے کی مہنے کی آمدنی بھی موجود تھی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس غربت میں اس فتر فاقہ میں زندگی گزارنا صرف گریبوں کے لیے گریبوں کی حوصلہ افضائی کے لیے گریبوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے غریب کے قدم غربت کی بنیاد پر کئی بھٹک نہ جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے زندگی گزاری کیوں اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب کوئی یاد کر لے آج کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ تین تین مہینے کسی کے گھر میں چولا نہ جلے کائنات میں کوئی ہے ایسا لیکن اللہ اکبر بلکہ ام المومنین تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جب بھوک گلبہ کرتی حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں رہتا ہوں مجھے کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے لیکن بتقاضہ بشریت رام کے اوپر بھوک گلبہ کرتی تو حضور علیہ السلام اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ام المومنین یہ کہہ کے رونے لگی فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے پیٹ پر شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بار ام المومنین اممہ عائشہ صدیقہ کو کسی نے دعوت دی ام المومنین اس دعوت میں شریک ہوئی تو دسترخان پر کئی قسم کے کھانے چنے گئے تھے ام المومنین نے وہ کھانا دیکھ کر کہ آنکھ میں آسوا گئے کسی نے کہا امی جان کوئی گلتی ہوئی میزبان سے کہنے لگی نہیں بلکہ یہ چنے ہوئے کھانے دیکھ کر کہ مجھے حضور یاد آگئے حضور کے دور میں ایک دسترخان پر کبھی دو قسم کے سالن جمع نہیں ہوئے سالن جمع ہونا تو دور کی بات ہے کبھی سرکہ ہوتا تو سالن نہیں ہوتا سالن ہوتا تو سرکہ اللہ ہو اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی اور یہ کہہ کر کہ رونے لگی اور آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ رسول جو غریبوں کو بہت اوپر اٹھانے آئے تھے اور قوم کو پیغام دیا میرے آقا نے کہ جنت کی بھی کنجی ہے جیسے ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی غریبوں سے محبت ہے جس کے دل میں غریب سے پیار نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا کہ وہ جنت کی کنجی بھول چکا ہے جنت کی کنجی کھو چکا ہے آج آپ دیکھیں اگر کوئی گریب ہمیں جنازے میں بلائے ہمارے پاس ٹائم نہیں کوئی گریب ہمیں دعوت دے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ایسی خودگرزی کا دور ہے روایتوں میں آتا ہے ایک عورت تھی بہت گریب تھی مدینہ منورہ میں اس کا نام آلیہ تھا اور وہ بیمار تھی اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا انتقال کا وقت قریب ہے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا سرکار نے کہا اطلاع کرنا اتفاق کہ وہ آدھی رات کے وقت اس کا انتقال ہوا اور چونکہ حضورﷺ کا حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو بہت جلدی اس کو دفن کیا کرو بس جتنا ٹائم لگے کفن دفن میں پتا نہیں خدا جانے لوگ بلا عزر شرعی رات رات برمیت کو کیوں رکھتے ہیں دن دن برمیت کو کیوں رکھتے ہیں وہ بیٹی آ رہی ہے وہ بھتیجی آ رہی وہ پوتی آ رہی وہ پوتا آ رہا ہے وہ بیٹا آ رہا ہے زندگی بھر جو کبھی سیدھے مو نہیں پوچھتے تھے اب ان کے لئے مئیت کو رکھا جاتا ہے وہ کرے گا کیا کر کے کچھ نہیں کرنا اس نے سنت رسول لوگ ترک کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انتقال ہو تو تدفین میں جلدی کیا کرو بس اتنی دیر ہے جتنا دیر انتظام میں ہے باقی اس کے اور اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو رات کی تاریکی میں ان کا انتقال ہوا جس کو آلیہ کہتے تھے غریب تھی وہ اور وہ مسجد نوی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی اور جب انتقال ہوا اتفاق سے راتوں کو قیام کرنے والے رسول اسی رات کو سو گئے صحابہ نے سوچا اس غریب کی میت میں شرکت سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ حضور آرام کریں لوگوں نے حضور کوئی اطلاع نہیں کی صبح ویب غریب پرور رسول نے پوچھا آلیہ کی طبیعت کیسی ہے آلیہ کا کیا حال ہے اب تو لوگ غریب کی خیریت ہی نہیں پوچھتے مگر عرش بری پر قدم رنجہ فرمانے والا جس کی نالین کو بوسا دینے میں عرش کی میراج ہو جائے وہ رسول کہتے آلیہ کیسی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس کا انتقال ہو گیا سرکار نے فرمایا مجھے اطلاع نہیں دی حضور آپ سو گئے تھے ہم نے سوچا حضور کی نین میں خلل کیوں کریں آقا فرماتے ہیں کہ جب میں موجود ہوں تو کسی کے انتقال پر مجھے خبر دیا کرو اور وہ آلیہ نام کی خاتون حضور نے اس کی خیریت پوچھ کر کے گویا کہ اس آلیہ کو اتنی علیہ بنا دیا کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ اس کا ذکر حدیث میں کر رہے ہیں محفلوں کی زینت بن گئی یہ آلیہ اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے دیوانوں پھر آقا فرماتے تم نے مجھے اطلاع نہیں دی اور وہ میری برکت سے بظائر محروم ہو گئی اس لیے اعتبار سے کہ میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا آقا فرماتے چلو میں اب اس کی قبر پر چلتے ہیں حضور جنازے میں نہیں گئے تو حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے جنازہ پڑھی اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گریبوں کے ساتھ ہمدردی کا انداز اور یتیموں کے ساتھ کیا اہد کے میدان میں تین ہجری میں جنگ اہد ہوئی ایک بچہ حضور کے پاس آیا اور بڑی معصومیت سے پوچھا حضور میرے اببہ کہاں اتفاق کی بات یہ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے بچے نے پوچھا حضور میرے اببہ کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی حضور جلدی سے کسی کو غم کی خبر نہیں دیتے تھے اکثر حضور علیہ السلام لوگوں کو ایسی خبر دیتے تھے کہ انسان خوش ہو جائے غم کی خبر حضور علیہ السلام جلدی سے کسی کو نہیں دیتے تھے جب اس نے کہاں حضور میرے اببہ کہاں ہے سرکار علیہ السلام نے اطلاع آئی تھی کہ اس کے والد شہید ہو چکے تو سرکار نے فرمایا تیرے اببہ تو شہید ہو گئے وہ رونے لگا حضور میرے اببہ چلے گئے اللہ کے حبیب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے اببہ شہید ہونے کے بعد محمد تیرے اببہ ہے اور عائشہ تیری امی ہے ایک مرتبہ ایک یتیم بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ماں بیوہ ہو چکی اور میں یتیم ہوں میں میری امی اور میری بہن ہم تینوں بہت بھوکے ہیں سرکار ہمارا کوئی پوسان حال نہیں ہے آقا آپ ہماری مدد فرمائیں اس لئے کہ آپ کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا اور آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں اس وقت میرے سرکار نے اس بچے سے کہا جاؤ میرے گھر پہ اور میرے گھر جا کر کے کہنا کچھ ہے وہ جو دیں وہ لے کر کے آؤ وہ جو دیں وہ لے کر کے آؤ پھر میرے پاس حاضر ہونا وہ گھر گئے وہ بچہ گھر گیا تو گھر سے اکیس خجوریں ام المومنین نے اس کو دیا وہ اکیس خجوریں لے کر کہا حضور اکیس خجوریں ہیں سرکار نے فرمایا سات تمہارے لیے سات تمہاری بہن کے لیے اور سات تمہاری امی کے لیے اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کے اندر برکت کی دعا کی فرمایا اب روزانہ ایک ایک کھایا کرنا وہ بچہ لے کر کے جیسے ہی گیا راستے میں ابھی وہ آگے بڑھا یہ منظر حضرت معاز نے دیکھا حضرت سیدنا معاز ابن جبل یہ حضور کے صحابی ہیں اس حدیث میں حضرت سعید ابن ابی وقاس کا نام بھی آتا ہے لیکن حضرت معاز نے دیکھا حضور علیہ السلام اس کو جاتا دیکھ رہے تھے حضرت معاز آئے اور آنے کے بعد اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا کیونکہ جانتے تھے کہ یہ یتیم ہے اور اس سے پوچھا کیا حال ہے اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی صحابہ کو مزید ترغیب دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاز تو نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا اور اس سے تو نے خیریت کیوں پوچھی عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے اور وہ اس وقت پریشان حال ہے میرے آقا فرماتے اے معاز تجھے معلوم ہے جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کس قدر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبوں کی گمگساری فرمائی اور گریبوں کا خیال فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے